رحیلہ بلوچ صاحبہ شہزادہ محید دین صاحب میں سب سے پہلے جناب شہرپاو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے لواری ٹنل کے حوالے سے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ جو کورین کمپنی ادھر کام کر رہی ہے ان کو ایگریمنٹ کے مطابق پیمنٹ کی جائے تھا کہ وہ کام چھوڑ کر واپس اپنے ملک نہ جائیں میں خرشید صاحب کی توجہ جناب خرشید صاحب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ لواری ٹنل سے مطالب ایک سال پہلے میرے سوال پر جناب خرشید صاحب آپ نے سنے آپ نے کہا تھا کہ ایک سال کے اندر یہ ٹنل کمپلیٹ ہو جائے گا خدا کے فضل سے کام ادھر چالو ہے ٹنل مین جو ہول وہ بنا ہوا ہے روزانہ دو گھنٹہ دو گھنٹے کی ہمارے لئے اجازت ہے اوپر نیچے چلنے کی بہت سٹھ سال میں گزرنے کے بعد پہلی دفعہ چترال پاکستان کے دوسرے حصوں کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن کافی کام باقی ہے اس کی لائننگ باقی ہے اس کی کارپٹنگ باقی ہے اس کے دونوں طرف روز باقی ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پلیننگ کمیشن کو یا آپ فینانس کو خرشیسہ صاحب میری بات سنیں آپ میں فضل عامان صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے لئے بھی چترال میرے خیال میں اہمیت دیتے ہیں چترال کو وہ تو میں ارمانی کر کے پلیننگ کمیشن کو فینانس کو یہ ہدایت کریں کہ اگریمنٹ کی مطابق جو کورین کمپنی ہے ان کو پیمنٹ کی جائے ایسا نہ ہو کہ پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ لوگ چلے گئے اور کام ادورہ رہ گیا تو بعد میں گورنمنٹ کی بھی بدنامی ہوگی اور پھر سے ان لوگوں کو بلانا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا Thank you very much صاحب زادہ فضل کریم صاحب